بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو بچوں کیا آلہ صاحب خرید ہے آج ایک دوست کی فرمائش پر ایک اسلامی نام لکھنے کی کوشش کی ہے اسلامی نام انزلہ اور خطے سلس میں لکھیں گے یہ تو خطے نس تعلیق بھی انہوں نے کہا تھا کہ لکھیں بتا دیں دونوں میں میں نے لکھ دیا خطے نس تعلیق اور خطے سلس میں تو آج کل کیوں کہ ہماری تعلیم جو جاری ہے وہ خطے سلس میں عربی خط میں تو بیچ میں آپ کو یہ بھی تھوڑا بہتا آرڈیا ہو جائے گا کہ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو خطے نس تعلیق بھی سکھائے جائے گی تو فیلحال ہم اسلامی نام لکھتے ہیں خطے سلس میں ہنزلہ تو جیسے کو ابھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ جیم کو جب کسی لفظ کے ساتھ جوڑنا ہو یا ہا کو یہ سب ایک جیسے ہیں تو اس کو ایک نکتہ اسی طرح بلکل نیچے بینڈ میں لے کے جانا پڑے گا اور نیچے سے بھی یہ اوپر ایک نکتہ ہی ایسے اوپر جائے گا یعنی سنٹر ہو جائے گا اس کا اور اس کا پہلا کنارہ اوپر والے کنارے کے برابر ہوگا یہ والا کنارہ یہاں سے بھی اب آگے ویسے ہی جیسے تویں لکھنا سیکھا تھا بلکل اسی طرح ہم نے پھر زوئیں ڈالنا ہے اور زوئیں جو ہے یہاں کلم ایسے رکھ کے پھر یہاں سے تھوڑی کلم کو گھومانا ہے ایسے کر گی اور پیچھے سے آگے کی نسبت جیسے سواد ہے وہ بلکل برابر ہوتا ہے اور یہ تھوڑا سا فارق ہوگا یہ تھوڑا سا اس کی لمبائی تو یہاں سے ہلکہ اٹھا ہوگا اور آگے کی بنسبت یہ یہ سواد جو ہے وہ برابر ہوگا تو یہاں ہم سیدھا اس کا لفٹ ڈالیں گے جو بعد میں لام آگے وہ لفظ جھوڑنے کے بعد یہ لام بانی ہے اور یہ ہے زوئیں کا علف بلکل ویسے ہی ایک نکتہ چھوڑ کے آگے سے جیسے آپ نے پہلے سیکھا تھا اور یہ اس کا تاج یہاں سے ہم لام اس کو علف کو لام مطبید کر دیں گے سیدھا وہیں سے واپس لانے ملکل ایسے تھوڑا سا اس کو بنا ڈیرھ نکتہ آگے لے جا کے ترشاہ سا آدھا نکتہ ترشاہ پھر یہاں سے بیچ میں اس کے دو نکتے اور ایک نکتہ یہ نیچے ہوگا نیچے سے ایک نکتہ اور اوپر سے دو نکتے گیپ یہ ہمارا اللہ حافظ صلی اللہ پورا ہو گیا اس کے زبر جذم وغیرہ ڈال دیں عربی لفظ کی یہ بہت خوبصورتی ہوتی ہے اگر مختلف کلروں میں ڈال دیں تو اور پیارا لگتا ہے ہمزالہ کوشش کی یہ صحیح لکھنے کی ممکن ہے کوئی تھوڑا بہتا کوئی زبر زہر کو اسکفار کو ممکن ہے ایسا ہی ہمزالہ کیونکہ یہ اسلامی نام ہے تو یہ دو نکتے جو تا کے ہوتے ہیں یہ پڑھے نہیں جاتے ہیں ہنزالہ تو عربی میں یہ نیت نکتے پڑھتے اردو میں جو خط نستالیک ہے یہ عربی میں پڑھتی ہیں یہ ہاب بھی اور یہ چھوٹ چھوٹے اُٹی پیش اور ایسا یہ خوبصورتے کے لئے ڈال لاجاتا ہے زیادہ تار اور باقی قرآنی لفظوں میں تو خیر یہ ضروری ہوتے ہیں یہ ہمارا خط سلس مکمل ہو گئے جیسے دیکھا یہاں اوپر نیچے نکتہ گیب تھا یہاں سے ایسے ترچی کلم کی تھی یہ آپ کو یاد ہوگا یہاں سے یہ ایک نکتہ نیچے تھا بیچ میں دو نکتے ایک نکتہ یہ ایسے گیب ٹھیک ہے چیز یہاں سے ایک نکتہ آپ کو پتہ ہوگا چھوڑ کے یہ خط سلس ہے اب خط نستالیگ میں ہم سیکھیں اب یہاں لکھیں گے خط نستالیگ میں بھی لکھتے لیتے ہیں ویسے تو میرا ہاتھ آج کل خط سلس پر چال رہا ہے وہ ذہن بنا ہوا ہے تو یہ ہے خط نستالیگ اب بھی یہ انشاءاللہ یہ بھی بات مشروع کریں گے خط نستالیگ بھی ہمارے جو ہی خط سلس کی مشک ختم ہوگی مشکیں جو ہیں لیسن ہے اس کے بعد یہ شروع کریں گے فلال آپ دیکھ لیں یہ لفظ تو سیدھے اور عربی عربی کا لفظ کیونکہ لمبائی اس کی زیادہ ہو جاتی ہے یہ شارٹ میں بہت پیارا لکھا جاتا ہے اردو لکھائی ہے ہماری ماشاءاللہ بہت پیاری لکھائی ہے جو خط نستالیگ ہے تو میں نے بھی کشک کی ہے لکھنے کی تو پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ لفظ کیسے اور ان کا مزان کیا ہے تو ویسے تو بہت بھائی سکھاتے رہتے ہیں یہ شوقی نظرات ممکن ہے کافیاتر جانتے بھی ہوں یہ ہے جی خط نستالیگ میں بھی انزلہ لکھا ہے یہ اتنا اوپر سے آتا ہے اتنا ادھر سے بھی اتنا ہی آتا ہے ٹھیک ہے جی آپ کو شکرتے رہیں انشاءاللہ تو ایک بھائی کی خواہش بھی بوری کی ہے ہم نے تو اللہ تعالی خیر کرے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی